اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں خیبر پختنخواہ پبلک سروس کمیشن کے دو ہزار اکارہ کے سبجٹ سپیشلسٹ کے پرچے کا دوسرا حصہ زیر بحث لائیں گے پہلے حصے میں ہم نے پینتیس سوالات حل کیے تھے اور اب چتیسوہ سوال یہ ہے کہ وہ فیل جس کا فائل معلوم نہ ہو کیا کہلاتا ہے تو جس فیل کا فائل معلوم نہیں ہوتا وہ فیل مجہول کہلاتا ہے تو صحیح جواب ہے فیل مجہول اس کے برعکس جس فیل کا فائل معلوم ہوتا ہے وہ فیل معروف کہلاتا ہے سوال نمبر سینتیس ہے وہ مرقب جو دو یادوں سے زیادہ لفظ مل کر ایک اسم ہو گئے ہو کیا کہلاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے مرقب امتزاجی اس کو سمجھنے کیلئے ایک مثال لے لیتے ہیں محمد علی جنہ اگر ہم دیکھ لے تو اس مرقب میں تینوں لفظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان الفاظ میں نہ تو صفت اور موظوف کا رشتہ ہے نہ ان کے درمیان حروف عطف کا استعمال ہوا ہے یعنی واو یا اور کا استعمال نہیں ہوا اس طرح مرقب ذرفی بھی نہیں ہے یعنی ان الفاظ میں ذرف اور مظروف کا رشتہ بھی نہیں ہے تو صحیح جواب ہے مرقب امتزاجی مرقب امتزاجی وہ مرقب ہوتا ہے جس میں الفاظ ایک قدرتی امتزاج کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں لفظ ساکن کا متزاد بتائیے ساکن کا متزاد متحرک ہے لہٰذا صحیح جواب ہے متحرک سوال نمبر انتالیس ہے لفظ سپوت کا متزاد بتائیے سفوت کا متزاد کپوت ہے جس طرح بہادر کا متزاد بزدل ہے بلکل اسی طرح سپوت کا متزاد کپوت ہے سوال نمبر چالیس لفظ آیا کا متزاد کیا ہے یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ جس کتاب سے کمیشن والوں نے یہ سوال اٹھایا ہے تو اس کتاب میں غلطی سے منہا درج ہے اور صحیح جواب بھی انہوں نے منہا کو لکھا ہوا ہے لیکن یہ پنہا ہے اور صحیح جواب ہے تین پنہا سوال نمبر اکتالیس لفظ قرن کا متشابہ لفظ کیا ہے یعنی لفظ قرن کا متشابہ یا مترادف لفظ کیا ہے تو صحیح جواب ہے صدی قرن یا صدی دونوں ہمانی الفاظ ہیں سوال نمبر بیالیس بعض اوقات جملے میں دو ہمانی الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں ایسی غلطی کو کیا کہتے ہیں ظاہر ہے جب دو ہمانی الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں الفاظ میں ایک لفظ زیادہ ہے تو ایسی غلطی کو زائد الفاظ کی غلطی کہتے ہیں سوال نمبر تریالیس انور نوکری کی تلاش میں کیا چٹخاتہ پھرتا ہے پاؤ جوتیا زندگی یا کوئی نہیں تو اس سوال کا صحیح جواب ہے جوتیا اصل محاورہ ہے جوتیا چٹخانہ سوال نمبر چوالیس ہے چار مصروں اور ایک مخصوص وزن کی مکمل نظم جس کا پہلا دوسرا اور چوتا مصرہ ہمقافیہ ہو کیا کہلاتی ہے تو ایسی نظم جو چار مصروں پہ مشتمل ہوتی ہے اور پہلا دوسرا اور چوتا مصرہ ہم وزن و ہمقافیہ ہو ربائی کہلاتی ہے چار مصرے عربہ یا ربائی کو ذہن میں رکھنا ہے سوال نمبر پینتالیس ہے نازگی اس کی لبکی کیا کہیے پنکڑی ایک گلاب کیسی ہے اس شہر میں نازگی تشبیح کا کونسا رکن ہے جو آپشن دیئے گئی ہے وہ ہے مشابہ غرض تشبیح وجہ شیبہ اور حرف تشبیح تو یاد رکھئے کہ تشبیح کے ارکان پانچ ہے چار تو خیر یہاں پہ درج ہے اور پانچوہ جو ہے وہ ہے مشابہ بھی اگر ہم غور کر لے تو اس میں گلاب کی پنکڑی مشابہ بھی ہے لب مشابہ ہے لب کی نازگی غرض تشبیح ہے سی حرف تشبیح ہے اور نازگی وجہ شیبہ ہے وجہ شیبہ وہ خصوصیت ہوتی ہے جو مشابہ اور مشابہ بھی دونوں میں مشترک ہوتی ہے اور دونوں میں مشترک نازگی ہے اس لیے نازگی وجہ شیبہ ہے لیکن اگر یہاں لب کی نازگی ہوتی تو پھر وہ غرض تشبیح ہوتا سوال نمبر چھیالیس اردو کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا اردو کا پہلا افسانوی مجموعہ منشی پریمچند کا سوزے وطن ہے جو انیس سو آٹھ میں منظریام پہ آیا تھا سوال نمبر سنتالیس ہے وہ مشترک خوبی صفت یا حالت جس کی بنا پر ایک چیز بول کر دوسری مراد لی جائے کیا کہلاتی ہے جس طرح تشبیح کے کل ارکان پانچ ہے تو اس طرح استیارہ کے کل ارکان تین ہے استیارہ کے تین ارکان میں سے مستعر لہو مستعر منہو اور وجہ جامع ہے استیارہ جس مشترک خوبی یا صفت کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے تو اسے وجہ جامع کہتے ہیں تو صحیح جواب یہاں پہ ہے وجہ جامع ہے سوال نمبر ارتالیس ہے مرزا غالب کی تین مشہور خطابات کیا ہے تو دیوان غالب تو غالب کی دیوان کا نام ہے آپشن نمبر تین میں اور آپشن نمبر چار میں یادگار غالب کے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں تو یہ خطابات نہیں ہے بلکہ غالب کی شخصیت اور ان کی شاعری پر ان کے شاگر مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی تصمیف کا نام ہے تین اور چار دونوں آپشن صحیح نہیں ہے صحیح آپشن ہے دو نمبر نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ غالب کے خطابات ہیں سوال نمبر انچاس ہے سر پر راہی کی سربراہی نے کیا صفائی کا ہاتھ پیرا ہے کس کا شیر ہے تو اس کا صحیح جواب ہے حفیظ جالندری اور حفیظ جالندری کی اس غزل کا مقتب یہاں درج کرتے ہیں کچھ یوں ہے کہ سو رہو اب حفیظ جی تم بھی یہ نئی زندگی کا دیرہ ہے سوال نمبر پچاس ہے علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں ہور نہیں کس کا شیر ہے تو یہ شیر علامہ محمد اقبال کا ہے سوال نمبر اکھاون ہے اس ریلنگ سے کیا مراد ہے صحیح جواب ہے جھوٹا بہانہ سوال نمبر بیاون ہے خاطر توازو بلہازی تذکیر و تانیز کیا ہے صحیح جواب ہے مونس سوال نمبر تریپن فسانِ اجائب کس کی تصنیف ہے تو فسانِ اجائب رجب علیبیک سرور کی تصنیف ہے جو انہوں نے میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں لکھی دی سوال نمبر چوون تردامنی پے شیخ ہماری نجائیو دامن نچوڑ دے تو فرشتی وضو کرے کس کا شیر ہے صحیح جواب ہے خاجہ میر درد سوال نمبر پچپن ہے شاہنامہ شائری کی کس سنف سے تعلق رکھتا ہے صحیح جواب ہے رزمیہ دراصل رزمیہ وہ نظم ہوتا ہے جس میں کسی قوم کے ہیروز کا اور ان کی شجاعانہ کارناموں کا مبالغہ عمیز انداز میں بیان ہوتا ہے شاہنامہ اسلام میں بھی حفیظ جالندری نے اسلامی تاریخ اور اسلامی ہیروز کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ پیش کیا ہے شاہنامہ کی شائری رزمیہ شائری کی زمرے میں شمار کی جا سکتی ہے سوال نمبر چپپن چھٹکیوں میں اڑانا سے کیا مراد ہے چھٹکیوں میں اڑانا یعنی کسی چیز کو خاطر میں نہ لانا یا کسی چیز کا مزاق اڑانا صحیح جواب ہے مزاق اڑانا سوال نمبر ستاون علامہ اقبال نے بچوں کی لیے نظمیں لکھی یہ ان کے کون سے مجموعہ کلام میں ہے تو علامہ اقبال نے ایک مکڑا اور مکی ایک گائے اور بکری کے علاوہ دیگر نظمیں بچوں کی لیے لکھی اور یہ ان کے مجموعے بانگے درہ میں شامل ہے سوال نمبر اٹھاون مسدس کہنے والے اردو شعرہ میں کس کا درجہ سب سے بلند ہے تو مسدس کہنے والے اردو شعرہ میں سب سے بلند درجہ مولانا الداف حسین حالی کا ہے جنہوں نے مسدس حالی لکھی گی سوال نمبر انسٹھ یہ کس کا شیر ہے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں سجا لے مجھ کو میں ہوں تیراتو نصیب اپنا بنا لے مجھ کو صحیح جواب ہے قتیل شفائی سوال نمبر ساٹھ موزیل نامی یہودی لڑکی کس افسانہ نگار کا کردار ہے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے سعادت حسن منٹو سوال نمبر ایک سوال اس شہر کا خالق کون ہے اس شہرے بیچراغ میں جائے گی تو کہا آ اے شب فراق تجھے گر ہی لے چلے تو اس شہر کے خالق کا نام ناصر کازمی ہے سوال نمبر بیا ساٹھ حضرت بللے شاہ نے کس زبان میں کافی لکھی تو حضرت بللے شاہ نے پنجابی زبان میں کافیہ لکھی تھی سوال نمبر تری ساٹھ لفظ بہید کا متضاد بتائیے تو بہید کا متضاد نزدیک بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ موضوع لفظ ہے قریب سوال نمبر چونساٹھ یہ کس شاہر کا کلام ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر تو یہ حافظ شیرازی کا کلام ہے سوال نمبر پینساٹھ یہ شاہر کس کا ہے اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھار اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو یہ شاہر اللہ ما محمد اقبال کا ہے سوال نمبر چھیا ساٹھ اردو عدب میں مختصر افسانے کا آغاز کس سے ہوتا ہے اردو افسانے کی آغاز کے حوالے سے مختلف قسم کی آراب چند محققین نے پرہمچند کو کسی نے عراشد الخیری کو اور کسی نے سجاد حیدر یلدرم کو اردو کا اولین افسان نگار ثابت کیا ہے لیکن ہمیں یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اس پرچے کے زیادہ تر سوالات جس کتاب سے اٹھائے گئے ہیں تو اس کتاب کی مطابق سجاد حیدر یلدرم اردو کی اولین افسانہ نگار ہے تو یہاں پہ ہمارا صحیح جواب ہوگا سجاد حیدر یلدرم سوال نمبر سرسٹ یہ کس شاعر کا کلام ہے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تو یہ مشہور شاعر مرزا عصد اللہ خان غالب کا ہے اس شاعر میں کس سنت کا استعمال ہوا ہے چراغ خانہ درویش ہوں میں ادھر جلتا ادھر بجتا رہا ہو اس شاعر میں دو ایسے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے کی متضاد ہے جلنا اور بجنا اس لیے اس شاعر میں سنت اتضاد کا استعمال ہوا ہے سوال نمبر انہتر یادو کی بارات کے نام سے کس مشہور شاعر نے اپنی سوانی امری لکھی تو یادو کی بارات جوش ملیہ آبادی کی تصنیف ہے اور اس میں انہوں نے اپنی سوانی ہی حیات قلم بن کیے ہے سوال نمبر ستر میر امن دہلوی کے آہد تک اردو کا کیا نام رائج رہا ہے تو ڈاکٹر انور صدیت کی کتاب اردو عدب کی مختصر تعریف میں اردو کے نام کے زیل میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میر امن دہلوی کے آہد تک اردو کا نام ہندی رائج رہا ہے تو صحیح جواب ہے ہندی ہندی